ہیلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کل بہت خوشی سے مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ بھائی نیو چکلیسٹ آئیے اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ آئیٹس اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اپنا کیس اسلام آباد ایمبیسی میں سیدمیٹ کر سکتے تو آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ اس پہ کمپلیٹ ویڈیو بھی بنا دیجئے کہ اگر ہمیں اپنے پاس آئیٹس نہیں ہے تو کون سے پوائنٹس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کون سے پوائنٹس کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہمارا ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے تو آج اسی پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے چیک لیسٹ میں نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہے اس میں صاف سب یہ لکھا ہوا ہے کہ آئیٹس اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اپنا کیس سب میٹ کر سکتے ہو آپ اپنے لیے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو کیونکہ دو دن پہلے اپوائنمنٹ کا اس طرح نیوز آئی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے ابھی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو نیکسٹ 15 سے سٹارٹ ہو رہا ہے مطلب اسی منت کے 15 آف جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اپنے لیے پھر سٹوڈنٹ پورٹل پہ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو اور اپنا کیس اسلام آباد ایم بیسی میں سبمیٹ کر سکتے ہو تو ییس یہ بات سچ ہے اگر آپ کے پاس آئیٹس نہیں بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو ابھی ایک سٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا تھا کہ بھائی اگر میرے پاس آئیٹس ہے تو کیا میں وہ آئیٹس سبمیٹ کروں ویزا انٹرویو کے دوران یا جب میں اپوانمنٹ بوکنگ کروں گا تو میں اپنا آئیٹس سکور وہاں پہ سبمیٹ کروں یا نہیں تو دیکھو جس طرح سکس منٹ سے میں آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس آئیٹس ہے تو آپ کا ویزا چانس انکریز ہوگا آپ کو ان لوگوں پر ترجیح ملے گا جن کے پاس آئیٹس نہیں ہے یہ تو ایک سابسی بات ہے کیونکہ آپ نے انگلیش ٹیسٹ دیا ہوا ہے آپ نے آئیٹس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے آپ نے بینڈز لے کے آئے ہیں پائی پوانٹ فائف یا سکس یا سکس پانٹ فائف جتنے بھی بینڈز آپ کے ہیں نہ ہونے سے وہ بہتر ہے تو آپ ضرور سبمیٹ کریں دوسرے دوست نے مجھے قویسچن کیا تھا کہ بھائی میں کون سے ایسے پوائنٹس پر مغور کروں توجہ دوں کہ میرا کیس سٹرانگ ہو جائے اگر میرے پاس آئیٹس نہیں ہے کیونکہ اس بار تو آئیٹس انہوں نے ریموو کر دیا ہے کہ آپ بغیر آئیٹس کے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اس پر میں لازٹ ٹویک میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کا جنون ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے جتنے بھی پیسے ہو اس کے پاس آپ کے پاس پروپر ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے کہ ہاں بھائی یہ پیسے میرے پاس کہاں سے آئے ہی سکولرشپ کا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہی سکولرشپ کا میں لازٹ ٹائم میں اس پر ڈیٹ بنا چکا ہوں کہ آپ لوگ کب سے اپلائی کریں گے جن لوگوں کا لازیو ریجن میں ایڈمیشن ملا ہے جن لوگوں کا ابھی ایکسپٹنس لیٹر آ گیا ہے ان کو میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیڈلائن کا خاص خیال رکھے ڈاکومنٹیشن کا خاص خیال رکھے تو آئیڈز کی بات ہو رہی ہے آئیڈز یہی بہت اچھی نیوز ہے آپ لوگ ابھی آئیڈز کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آج سے ہی اپنا اپلیکیشن پروسس سٹارٹ کرو مطلب ڈاکومنٹیشن پہ بھی اہمیت دو کہ آپ نے ویزا ڈاکومنٹیشن میں دو تین پوائنٹس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے آپ نے ٹائم پہ ڈاکومنٹ سبنٹ کرنا ہے آپ نے آن لائن اپلیکیشن میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا ہے اور فارم اے فارم سی اور فارم ڈی کیسے فیل ہوتے ہیں اور آپ نے کون کون سے فارم فیل کرنا ہے اس طرح کا ویزا ڈاکومنٹیشن فارم تو اس پہ میں کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن بھی بنا چکا ہوں کمپلیٹ ٹوٹوریلز کے آپ نے کہاں کون سے بلوک میں آپ نے کیا دیکھنا ہے اس سال کمیگ ویکس میں میں اس پہ بھی ڈیٹیل جوڑیو بناوں گا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا آپ لوگ ابھی اپنے لیے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک ریلکسیشن دے دیا یہ بکوز آف کوویڈ ہے تو آپ لوگ جن کے پاس آئیڈ سے وہ ضرور سلمیٹ کریں تو بھائیو پھر ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں آج کیلئے یہی گوڈ نیوز تھی تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اب سلام آلائی